سبائی حکومت ناکام ہو چکی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا سپریم کورٹ برہم چیف جسٹس گلزار احمد نے تجاوزات کیس میں ریمارکس دیئے کہ حکمران صرف انجوائے کر رہے ہیں جتنے منصوبے سن میں شروع کیے سب ضائع ہو گئے سوبے کو کون ٹھیک کرے گا؟ کیا وفاقی حکومت کو کہیں؟ ایٹرنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کراچی کے معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں تمام آئینی اور قانونی پہلوں پر غور کیا جا رہا ہے جلد فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ کا کراچی کے تمام نالوں کی صفائی کا کام انڈی ایم میں کے حوالے کرنے کا حکم چیف جسٹس گلزار احمد نے نماغ سیئے کہ لوگ نالوں پر گھر بنا رہے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ وہ جاتے ہیں تو لوگ مارنا شروع کر دیتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہی تو آپ کی حکومت کے رٹھ ہے کوئی لاؤ لشکر نہ ہی ہٹو بچو کا شور وزیراعلا پنجاب بغیر پروٹوکول پہنچے نیب لاہور میں اسپان بزدار پیش ہوئے نیب کی جانب سے سوال نامہ دیا گیا 18 اگست تک جواب جمع کرانے کا کہا اسپان بزدار کہتے ہیں نیب کے سامنے اپنا موقف پیش کیا اور لائسنس کے معاملے پر حقائق سے آگاہ کیا آئینی اداروں کے احترام پر یقین رکھتے ہیں جب آپ قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے تو پھر ظلم کرتے ہیں مریم نواز کا ٹویٹ کا مریم نواز کی نیب نے پیشی کے معاقے پر ہنگامہ آرائی کی قومی اسمبلی میں بھی گونج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لوگ جاننا چاہیں گے گاڑیوں میں پتھر کہاں سے نمودار ہو گئے خاجہ اسپولے کل ورانہ تنویر یہاں بیٹھے تھے پرچہ ان پر لاہار میں درج کر لیا گیا قومی اسمبلی میں حضور قرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ لازمی شامل کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد وزیر مملکت علی محمد خان نے پیش کی قرارداد میں کہا کہ یہ ایوان حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ تمام نصابی اور سرکاری دستاویزات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھا جائے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ جاری ملیت، لانٹھی، کورنگی، ناتھا خان میں بجلی کی آنکھ مچولی نورت کراچی، لائنز ایریا، سرجانی ٹاؤن اور سدر کے علاقے میں بھی بجلی بند کیا الیکٹرک نے غریب شہری کو باسٹھ ہزار روپے بل بھیج دیا کیا الیکٹرک کا ستایا نوجوان انصاف کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گیا ای سی سی کا نیو یوک میں پی آئیے کے روس ویلٹ ہوتل سے متعلق بڑا فیصلہ ہوتل کا کرس چکانے کے لیے ایک سو پانچ ملین ڈالر جاری کرنے کی منظوری غیر ملکی کمپنی کرس کی آڑ میں روس ویلٹ ہوتل میں جبری شراکتداری کے لیے سرکرم تھی پشاور بی آٹی منصوبہ مکمل وزیراعظم عمران خان کل منصوبے کا افتتاح کریں گے افتتاحی تقریب کے دعوت نام جواری وزیراعلا کے پی محمود خان اور صوبائی کابینہ کے ارکان تقریب میں شریک ہوں گے کراچی میں دودھ کے بعد آٹھا مافیا سرگرم فی کلو پانچ روپے مہنگا کر دیا فائن آٹھا ستر روپے کلو فروخت ہونے لگا چکی کا آٹھا پچھتر روپے کلو تک جا پہنچا ڈھائی نمبر آٹھا پینٹسٹھ روپے کا کلو مل رہا ہے جشنی آزادی کی تیاریاں اروج پر شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار جھنڈوں جھنڈیوں اور برکی کمکموں سے سچنے لگی گلیاں اور بازار آپ جشنی آزادی کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں قومی پرچم کے ساتھ تصاویر 03341920268 پر نائکی ٹو نیوز کو پھیجیے ہم نشر کریں اور ڈیوان جولسن دوسری بار سب سے زیادہ معافظہ لینے والے اداکار بن گئے فوگز نے فہرس جاری کر دی دی روک کے نام سے مشہور امریکی اداکار نے ایک سال کے دوران آٹھ کروڑ پچھتر لاکھ ڈالرز کمائے اداکار ریان رینالد دوسری اور اداکار مارک مولبگ تیسرے نمبر پر ہے کورونا کے دوران لاہور چڑیا گھر کو دس کروڑ اوپے کا نقصان اٹھانا پڑا تفریحی سگرمیاں بحال ہونے پر دھائی ہزار شہریوں نے چڑیا گھر کا رخ کر لیا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے اقتعامات کیا جائیں گے مزید جانتے اپنے نمائندے عثمان علی سے عثمان علی دس کروڑ کا خسارہ اٹھانا پڑا کیا اقتعامات اٹھائے جائیں گے اس کو کور اپ کرنے کے لیے بلکل کرونا وبا کے باعث پچھلے کئی ماہ سے بند تفریحی سرگرمیاں جو مان پڑ گئی تھی ان کو بحال کر دیا گیا ہے لہور شہر کی اہم تفریحی گاہیں جن میں لہور چڑیا گھر لہور آجائب گھر لہور سائٹ سنگ بس سروی سمیت جو دیگر اہم تفریحی مراقض ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے اور پہلے ہی دن جو شہریوں کی ایک بڑی تعداد تھی وہ ان تفریح گاہوں کا انہوں نے رخ کیا اگر شہر کی اہم اور مرکزی تفریح گاہ کی بات کی جائے تو ان میں لہور چڑیا گھر ایک اہم تفریح مرکزی تفریح گاہ ہے جس میں پہلے ہی روز اڑھائی دار سے زائد جو شہری تھے وہ لہور چڑیا گھر آئے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں کرونا وبا کے باعث یہ تفریح گاہیں جو بند پڑی تھی اس سے جہاں شہری تفریح سرگرمیوں سے محروم رہے وہیں اہم اداروں کو کروڑوں روپے کا مالی جو نقصان تھا وہ بھی برداشت کرنا پڑا صرف لہور چڑیا گھر کو ہی ان پانچ ماہ کے قریب جو یہ بند رہا اس کی مد میں دس کروڑ سے زائد کا جو نقصان تھا وہ برداشت کرنا پڑا اب چونکہ دوبارہ تفریحی سرگرمیاں جو ہے وہ بحال ہو گئی ہیں اور شہریوں کی جو تعداد ہے وہ بھی یہاں پر آنا شروع ہو گی ہے تو جہاں پر شہریوں کو تفریحی کے مواقع میں اثر ہیں وہیں اداروں کو ریوی نیو جنریشن کی مد میں آمدن بھی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی مسلم لیگ دون نے مولانا فضل الرحمن کے مطالبات تسلیم کرنے کا آغاز کر دیا ہے رہبر کمیٹی کے مولانا فضل الرحمن کے مطالبات سامنے رکھ کر اے پی سی اور آئندہ کی سیاست کے لیے مشاورت چاری ہے ذرائع کے مطابق رہبر کمیٹی کے عراقین آپس میں مشاورت کر کے آل پارٹیز کانفرنس کے نکات اور مشترکہ لاحی عمل تیہ کریں گے مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندے گوھر علی سے گوھر علی بتائیے گا کون کون سے مطالبات تسلیم کیا جا چکے ہیں جمعیت علم اسلام فے کے صبرہ مولانا فضل الرحمن نے پاکستان پیوز پارٹی اور مصدف قنون سے متعدد رابطے کر کے حکومت خلاف جہرینہ ترزیم میں اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی جس کے بعد مولانا فضل الرحمن ان دونوں جماعتوں سے خفا ہو گئے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے سابق وزیعظم مینواز شیف سے بھی رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ حکومت خلاف ٹکراؤ کے اس حصے شروع کرنا وقت کی ضرورت ہے لیکن ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا جس کے بعد وہ خفا ہو گئے ہیں اور اب تنہا حکومت خلاف جد و جج شروع کرنا چاہتے ہیں ان کی نرازگی ختم کرنے کے لیے مسلمی قنون نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور رہبر کمیٹری کو فعل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ریبر کمیٹری کے اراغین آپس میں رابطے کر رہے ہیں اور جلد ریبر کمیٹری کا جلاز بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد مشترکہ لاحمر مرتب کرنے اور اے پی سی کو نتیجہ خیز بنانے اور اس کے انعقاد کے حوالے سے رائیمان بیوز پارٹی اور مسلمی قنون سے متعدد رابطے کر کے حکومت خلاف جاریانہ طرز امر اختیار کرنے کی ضرور دیا لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی